موسیقی اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ سب آج میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوب سارے ثواب جو ہیں وہ رمضان میں لوٹ رہے ہوں گے تو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے رحمت کا پہلا عشرہ چلا گیا رمضان کا اور کل سے جو ہے وہ بخشش کا نیا عشرہ سٹارٹ ہوگا تو خوب سارے جو ہے وہ دعائیں مانگیں گناہوں کی معافی مانگیں اور خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور مجھے بھی ساتھ ساتھ خوش رکھیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے تو چلیجی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ گھر کے فرنٹ سائٹ پہ نا ہم لوگوں نے شہتوت کا پیڑ جو ہے وہ لگایا تھا یہ تین سال پرانا پیڑ ہے اور شروع میں تو اتنا نئی پھل رہا تھا لیکن اب جو ہے اس میں زبردست قسم کے شہتوت پھلے ہیں مطلب پورے پیڑ جو ہے وہ فل ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کا منظر جو ہے نا وہ اگدم دیکھنے لائک تھا پورے زمین پہ نا اگدم گری ہوئی تھی پوری پھیلی ہوئی تھی زمین پہ اگدم گزب ڈھا رہی تھی تو میرے ہزبین آئے وہ تو چن کے اٹھا کے تب مجھے بتا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ کیوں آپ جو ہے وہ اٹھا لیے مجھے تو ویڈیو بنانا تھا اس کا مجھے اپنی یوٹیوب فاملی کو دکھانا تھا تو بولے چلو ٹھیک ہے یہ تو گرتا رہتا ہے اگلی بار پھر گرے گا پھر زمین بھر جائے گی اگدم سرخ تب جو ہے تم ویڈیو بنا کے دکھا لینا تو بچے بھی خوب ہزتے ہیں کہ اممہ کو جو ہے ہر چیز کا ویڈیو بنانا ہوتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں بہت اچھی لگ رہی تھی بہت ہی مطلب نا انہوں یونیک چیز لگ رہی تھی اتنی پھیلی ہوئی جب بھی پک جاتی ہے پوری زمین پہ جو ہے اگدم گری ہوئی رہتی پوری لال 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 پھیلی رہتی بہت اچھی لگتی ہے یہ شہتود جو ہے نا یہ تین کلر میں آتی ہے ریڈ اور بلیک اور پرپل اور اس کے اندر نا 88% وارٹر ہوتا ہے تو اس کو کھانے سے ایسا کچھ نہیں کہ ویڈ گین ہوگا کافی ہیلڈی ہوتی ہے اور ریچ ان آئین اور ویٹامین سی ہوتی ہے تو پھر آج جو ہے نا میں سوچ رہی ہوں کو کیوں نہ اس کا جو ہے میں زبردست قسم کا محیطو بناوں اگدم فریش ریفریشنگ تو آج جو ہے میں افتار پر اس کی محیطو کی ریسیپی شیئر کروں گی شہتود کی آپ لوگوں کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے اور اس کو فروٹ چارٹ وغیرہ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے تو جی نماز قرآن پڑھ کے فارغ ہو کے اب جو ہے میں یہاں کچھن میں آگئی تھی افتار کی تیاری کرنے کے لیے تو آج جو ہے نا مجھے کچھ الگ سا بنانے کا من کر رہا تھا تو میں جو ہے لچھے دار چکن پراتھا بنا رہی ہوں تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے تین کپ میدہ لے لی ہوں اور مطلب all-purpose flour یا پھر کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد one-fourth cup جو ہے وہ میں نے دہی لے لی تھی تھک والی اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے نمک ایڈ کر دی اور اس کو جو ہے میں اچھا سا گون لوں گی تو اس میں جو ہے نا east وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم لوگ کو اس کو اٹھانا نہیں ہے بس اگدام soft سا آٹا تیار کرنا ہے تو یہ دیکھئے آٹا جو ہے یہاں اگدام ready ہو گیا ہے اب جو ہے میں اس کے اوپر تیل لگا کے اس کو آدھا پون اگھنٹے کے لیے جو ہے چھوڑ دوں گی تو جب تک یہاں آٹا ریسٹ ہو رہا ہے تب تک جو ہے میں اس کی چکن کی فیلنگ بنا لیتی ہوں تو یہاں پین میں جو ہے میں نے oil لے لی ہوں اور اس کے اندر جو ہے 1 ٹی سپون زیرہ ڈال کے دو بڑی پیاس جو ہے وہ اس کو میں نے finely chop کر لی تھی اور اس کو جو ہے میں fry کر لوں گی اور اس کو بس جو ہے پینک کلر لانا ہے زیادہ گولڈن ڈاک نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھئے پیاس جو ہے وہ پینک ہو گئی ہے اب جو ہے اس کے اندر میں نے ٹومیٹو آڈ کر دی ہوں دو بڑے سائز کے چھلکا نکال کے تاکہ یہ ایک دیں اچھی طرح سے جو ہے گل جائے تو بس اس کو میڈیم آج پہ جو ہے جلدی جلدی بھونیں گے اور یہ بہت ایزی ہے بہت زیادہ انگریڈنس اس کے اندر نہیں لگتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ٹاماتر جو ہے وہ زبردست قسم کا بھون گیا ہے اور اس میں جو ہے میں نے جنجر گالک پیسٹ 1 ٹی سپون ایچ ڈال دی ہوں اور کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ایک چمچ اور ہری مرچی کا پیسٹ ایک چمچ اس کے بعد میں نے سالٹ آئٹ کر دی اس میں اور تھوڑا سا میں نے پھر سے اس کو جو ہے بھون لیا تو مرچا جو ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اب جو ہے یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ سویا سوس ڈالی ہوں اور پھر اس کو ایک یا دو منٹ چلانے کے بات اب میں دوسرے مسالے آئٹ کروں گی تو دھنیا پاوڈر ہے 1 ٹیبل سپون اور جو ہے یہ بھونہ زیرہ 1 ٹی سپون اب جو ہے میں اس میں ایک فریش اورگانک لیمن ڈال دی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پس اس کو بھون لیا میں نے اب کیا اب جو چکن میرے پاس رکھا تھا آدھا کلو وہ جو ہے میں نے اس کو چاپر میں چاپ کر لی تھی تو اگر آپ چاہیں تو مارکٹ سے جو ہے وہ کیما بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں مٹن کا کیما بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو بس اب اس کو جو ہے میں گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھئے اچھے طرح سے جو ہے یہ ہمارا کیما گل چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے میں دھنیا کی پتی آٹ کر دوں گی اب ایک چیز میں نوٹ کرنی ہے کہ جو ہے نا وہ پانی اس کے اندر بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اگر پانی رہے گا تو پھر جو ہے وہ پراتھا اچھا نہیں بنے گا تو چکن کو دبا کے دیکھ لیں کہ پانی جو ہے وہ ریلیس تو نہیں ہو رہا ہے تو یہ ریڈی ہو گیا ہے مار چکن اب یہاں پہ جو ہے نا میں کیمے کی پکوڑیاں بنا رہی ہوں بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ کیمے کی پکوڑی اس سال نہیں بنائی تو یہاں پہ دو سو گرام میں نے کیما لے لی ہوں اور اس میں جو ہے ایک ٹی سپون جو ہے ایک ٹی سپون ریڈ چیلی ڈالی ہوں اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہری میچی حلدی ہے ون فورٹ ٹی سپون زیرہ آدھا چمچ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہماری دیسی مرگی کا چھوٹا سا انڈا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہوں اور نمک ڈال دی to taste اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ فریش دھنیا میں نے لے لی ہوں جس کو کوٹ دی ہوں تو وہ فریش کی جو الگی بات ہوتی ہے اور یہ ہے ادھرک کا پیسٹ آدھا چمچ اب میں نے وان فورٹ پیاس جو ہے بارک کٹ کے لے لی تھی اور یہ ہے پتے والی پیاس وان ہانڈ فول اب اس کے اندر جو ہے نا بیسن ڈالنا ہے اگر بیسن ڈالتے وقت جو ہے آپ کا بیسن اس طرح گر جائے گا نا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی پکوڑیاں بہت ہی زبردست تیار ہونے والی ہیں جیسی کی میرا گر گیا تو باز اب اس کو جو ہے ہم لوگ مکس کر لیں گے ہاتھ سے اور اس کو جو ہے نا ہم لوگ فریج میں رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ریسٹ کرنے کے لیے آج جب میں سو کے اٹھی نا تو مجھے نا سابودانہ وڑا کھانے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو میں نے بس یہ سابودانہ جو ہے وہ پانی میں بھگا دی تھی تین چار گھنٹے کے لیے تو یہ بہت اچھا ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ہے دو بڑے آلو جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تو سابودانہ ایک کپ ہے اور یہ جو آلو ہے یہ دو بڑے آلو ہیں اب اس کے اندر جو ہے میں نے ریڈ چیلی پاودر آٹ کر دی اور سینگ رکھی تھی میرے پاس تو وہ میں نے ڈرائے روست کر لی تھی اور اس کو موٹا موٹا مکسر میں پیس لی اب بس نمک ڈال کے جو ہے اس کی وڑی جو ہے میں بنا لوں گی یہ بہت آسان ہے اور بہت اچھی بنتی ہے تو ہمارے بومبے میں نا ضرور کھائی جاتی ہے جو مہاراشٹینز ہوں گے نا تو وہ تو دیکھ کے خوشی ہو جائیں گے کیونکہ یہ ان کا ہٹ آئٹم ہے اور یہ بہت اچھا بنتا ہے آپ لوگ ضرور سے ٹرائے کریے گا اب میں نے سوچا لاؤ جلدی سے فروٹ چاٹ بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ نا اپل میں نے لے لی ہوں اور گریپس لے لی ہوں اور اس کے بعد ہے اورنجز اور یہاں پہ کیوی ایڈ کری ہوں میں نے اور ہے سٹرابری اس کے بعد جو ہے میں اس میں لیمو ڈال دوں گی ایک اور اس کے بعد چاٹ مسالہ اور شکر آج میں نے سوچا کہ کیوں نا جو ہے اپنی پسند کا فروٹ چاٹ بنایا جائے ہر بار تو بچوں کی حساب سے اپل اور بنانا اور بس اورنجز ڈال کے بناتی تھی تو جناب یہاں پہ جو ہے میں بنا رہی ہوں مہیتو ملبری کا شہتوت کا جو میں نے آج ہی فریش فریش توڑی ہوں تو یہ دیکھیں بس میں نے اس میں ڈال دی شہتوت اور پودینہ ڈال دی اور لیمن کے کیوبز ڈال دی اب میرے پاس جو ہے وہ کرش کرنے والا تو تھا نہیں تو بس میرے گھر میں جو ہے وہ بیلن تھا تو بیلن سے میں نے اس کو کرش کر دیا اور اس کے اندر میں نے آٹ کر دیا لیمنیڈ اور یہ اتنا زبردست لگتا ہے نا مجھے مطلب میں نے پہلی بار ٹرائے کیا لیکن جو ہے یہ بہت ہی اچھا تھا واقعی میں آپ لوگ بھی جو ہے ضرور سے ٹرائے کریے گا تو اب افتار کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ رہا تھا بس ایک گھنٹے قریب باقی ہے تو میں نے سوچا کہ جو ہے لچہ دار پراتھا بنانا سٹارٹ کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے بچے بھی سب بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو پراتھا بھی جو ہے وہ زیادہ سب لگے گا تو ٹائم لگے گا ذرا بیلنے میں تو یہاں پہ جو ہے میں نے بڑی سی روٹی بیل لی ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے کٹر سے کٹ کر دیا ہے تو لچہ دار پراتھا کئی طرح سے بنتا ہے تو اس طرح سے میں نے سوچا کہ اس بار ٹرائے کرتی ہوں ہر بار کچھ نئی طریقے سے بناو نا تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نیا آئٹم بن رہا ہے تو یہاں دیکھیں بس اس کو جو ہے میں نے کٹ مار لی تھی اور اب جو ہے اس کو میں اس طرح سے فولڈ کر لوں گی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بس ایک دفعہ جو ہے سمجھ آنا چاہیے کہ کس طرح بنانا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ فولڈ ہو گیا تو میں اس کو لمبا سا کھیش دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو نوٹ بناتی جاؤں گی ٹویسٹ کر دوں گی اس کو یہ بہت ایزی ہے بس یہ کہ اگر دو لوگ ہوں تو یہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے ایک انسان بیل دے اور دوسرا انسان جو ہے وہ اس کو سیکھ دے مہرحال یہ دیکھیں یہ پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب بس اس کے اندر خوشکی لگا کے میں تھوڑا سا اس کو بیل لوں گی اور گیس پہ دوسری طرف جو ہے وہ میں نے پین رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور اس پہ جو ہے میں نے گھیر ڈال دی اور اس کے بعد جو ہے یہ پراتھا کو جو ہے سیکھ لینا ہے تو اس کو جو ہے دھیری آج پہ سیکھ ہی گا کیونکہ یہ میدہ ہے تو اس کو زرہ سا ٹائم لگے گا اور خوب اچھا سا گولڈن کرسپ ہو جانا چھئے جب فل پراتھا ریڈی ہو جائے گا تب اس کے اندر جو ہے ہم لوگ نے چکن کے فلنگ جو بنایا تھے وہ آٹ کریں گے اور اس کے بعد نا اس کے اوپر سے میں نے اس میں آٹ کیا ہے موزریلا چیز تو یہ بہت ہی جو ہے کریمی اور چیزی بنے گا مجھے تو نا اگدم اس کی یاد آگئی بومبے میں نا اگدم بھر کے بن میں ملتا تھا بن کیما مجھے تو اتنی زیادہ آج بومبے کے آئٹمز کی یاد آرہی ہیں تو یہ دیکھئے یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اب یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ نے آئٹمز فرائے کرنا سٹارٹ کر دیئے تھے تو یہ سابودانے کی وڑی ہے جو میں نے بنائی تھی دیکھئے کتنی اچھی شیپ ہے بلکل بھی نہیں کھلا بلکل بھی نہیں پھٹا تو جو میجرمنٹ میں نے بتائی ہوں تو اس حساب سے آپ بنائیے گا تو آپ کا بھی بلکل بھی نہیں پھٹے گا اور یہاں پہ دیکھئے ہماری کیمے کی پکوڑیاں وہ بھی کتنی اچھی گول گول سے اقدم کراری تیار ہو گئی ہیں اور کلر بھی کتنا خوبصورت سا ہے تو بس اب آدھا ہنٹہ باقی ہے اب ہم آرام سے جو ہے دسترخان لگا کے جو ہے بیٹھیں گے دعائیں مانگیں گے تو آپ بھی جو ہے جلدی جلدی افطار تیار کر دیا کریں اور آدھا ہنٹہ پہلے کم سے کم تاکہ جو ہے خوب ساری دعائیں مانگیں یہ وقت ہوتا ہے جو دعائیں سارے قبول ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں افطار کا ٹیبل ریڈی ہے اور یہاں پہ ہے لچھے دار کیمہ پراتھا چیز بھر کے اور یہاں پہ جو ہے وہ سابودانے کی وڑی ہے اور کیمے کی پکوڑیاں ہیں جو زبردست قسم کی دکھ رہی ہے پیچھے ہے کھجور اور یہاں پہ ملبری مہیتو اور یہ ہے جی میرا ایک دم فیوریڈ فروٹ چارٹ اور فروٹ چارٹ جو ہے نا وہ میں رات میں کھاتی ہوں افطار کی ٹائم نہیں کھاتی ہوں اور یہ بچوں کے لئے دو چکن پف بنایا تھا فلک اور رفان کھا لیں گے اس کو کیونکہ انہیں ضرور چاہیے ہوتا ہے اور یہ جو ہے میری دوست نے بھیجی تھی دہی وڑے تو دہی وڑے جانا وہ صرف میرا ہزبین کھاتے ہیں میں نہیں کھاتی ہوں تو یہ ان کے لئے اس نے بھیجی تھی اور یہاں پہ ہے ہری میٹر کا نمونہ جو کی لازم ہے موسیقی جب آریس قرآن پڑتا ہے نا تو ہم لوگ اس کو سٹار دیتے ہیں سٹکر تاکہ جو ہے وہ اپریشیئٹ ہو اور یہاں دیکھیں جی ترابی پڑ کے فارغ ہو گئے تھے ہم اور بچے جو ہے وہ سب سونے چلے گئے ہیں کچن جو ہے وہ میں نے پورا سمیٹ دیا تھا رات میں پورا کچن جو ہے میں ساف کر کے ایک دم چمکا کے سوتی ہوں تاکہ سہری میں جو ہے وہ بہت آسانی ہو اور کچن سمیٹ جاتا ہے نا تو بس اتنا زیادہ ذہنی سکون لگتا ہے کتنا ایسا لگتا ہے کہ بس اب کوئی کام ہی نہیں ہے سب کام ہو گیا ہے خواتینیں جو ہے وہ سمجھ سکتی ہوں گی کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ کھانے کے لیے جو ہے وہ میں نے چکن بریانی بنائی تھی تو گھر میں جو ہے ہم لوگ کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا ہے بس میرے ہزبن کھاتے ہیں تو بس تھوڑی سی میں بناتی ہوں اور وہ دو دن جو ہے یہ چل جاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ کیما جو گجیا ہم لوگ صبح کھاتے ہیں سہری میں تو اس کا جو ہے میں آپ بلکل ریڈی کر کے سب یہاں رکھ دیتی ہوں تو صبح میں بس جو ہے وہ پانی آن کرنا رہتا ہے تو بس یہ دیکھیں میرا سپک اینڈ سپان کچن بلکل ریڈی ہے اور لائٹے شائٹے جو ہے وہ میں آن کر دیتی ہوں مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور ہال میں بھی جو ہے وہ میں نے لائٹنگ لگائی ہوں تو بس یہ دیکھیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا افتار کے آئٹمز اچھے لگے ہوں گے اور جو ہے میرا ڈیلی روٹین بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریے گا اور اپنے فرنڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ تو شیئر کرنا بلکل ہی مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا تو اور بھی مت بھولیے گا تو آل کو پریس کر دیئے گا تاکہ میرے ساری ویڈیو کی نوٹیفکیشن جائے وہ جل سے جل فرسٹ ہی آپ لوگوں مل جائے تو پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ